اوپر میں گئے اوپر میں گئے اوپر میں گئے موضم دوستو بھائیو روزی بخدر مقدر ہے اور ہدایت بخدر محنت ہے آدمی دنیا کے بجے کتنی محنت کرے لیکن اس کی مقدر کی جو روزی وہی ملتی ہے ہم ایسے بہت سے سالہ آساسی میں اترک میں مالدار بن جاؤں لیکن وہ اپنے ایک ہی جگہ پر ہے آگے بردے ہی نہیں مقدر میں ایسا نہیں ہے اور باز ہی ہوئے ہیں جن کی مقدر میں مالدار ہوں گا بھائیو 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 محنت کچھ نہیں بھائیو بھائیو ابھی سالسوں بھائیو ابھی دو چھوٹے ہوتے ہیں اب جانبر twenty اور بنگلا بنتا ہے اور اب دنیا چھوڑتا چھلے جاتے ہیں اور حضرت آگے بنگل میں رہتے ہیں انہوں نے ایک دین بھی نہیں اٹھائی اور نہ کوئی میں دوسر سیمنٹ کی کچھ تھیری اٹھائی دنیا تو بکتر مکتر ہے دنیا بولو بولو تو صحیح بکتر مکتر مکتر مو جنلید رنو وشیر تیرید آدموں پولو آو شیر میں جنلید آپ کی مکتر مو شیر آدموں رہ شیر نہیں تو نہیں نہیں تو روشی تو بکتر مکتر دنیا بکتر مکتر ہے لیکن ہدایت اور دین یہ بکتر محنت ہے آدمی ذکری محنت کرے گا اس محنت کی خدا قدر کر کے اسے ایمان دے گا ہدایت دے گا دین دے گا اخلاق دے گا اپنا تعلق اپنی محبت دے گا اپنے نبی کی محبت دے گا اور جو اس کی مکتر کی دنیا ہے وہ اللہ اسے خوش ہو کر دے گا کیسے ہو کر دے گا خوش ہو کر جو چیز خوش ہو کر کسی سے ملتی ہے میں اس میں آپ نے کو خوشی ہوتی ہے اور جو چیز ناراضی کے ساتھ ملتی ہے اس سے آپ نے کو خوشی نہیں ہوتی ہے ہاں بابا ایک میٹے کو بشت سے رہے اور پیٹ بر اور اس بیٹا ہے تو جس کو خوشی سے دیتا ہے اس کو تو اور جس کو خوشی سے دیتا ہے ہاں ایسے اللہ مقدر کی انسان کی جو دنیا روزی ہے یہ دینے کا اللہ کی ذات پہ دھو ہیں ایک خوش ہو کر دینا اور ایک ناراض ہو کر دینا اللہ کا لاشانہ نے دنیا آپ در ہماری مجھے ہوپوں بھی دی خوش ہو کر دی ہاں خوش ہو کر دی خوش ہو کر دی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہت بڑے مانگ بہت بڑے بیفاری اور تاجر تھے اور ان کا کاروبار انپورٹ ایکسپورٹ کر تھا بہار سے اونٹوں کے خافلے بھل 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 کرتا تھا آمانہ دا تھا مدینہ میں اور مدینہ سے بہار یہ اپنے اونٹوں کے خافلے دیجار کے دیجار کرتے تھے اور بڑے بڑے ماندار لوگوں میں سے تھے کروڑوں او زمانے کے لیکن اللہ نے مکیت سے خوش ہونے کا اعلان کی اللہ راضی ہے اللہ کے بے نبی نے ان کو جنت میں جانے کی بشاہ سنائی ہاں رب رہنہ کے لعاف نے اپنے مان کو اللہ کے دین کی مدد میں خرچ گیا جب بھی موقع آیا لگایا اور مان قابل کو بھی خانتی ہے لیکن اونٹوں نے دیا ہے ہاں اور خارون سے کہا وَبْتَغِقِي مَا آتَاكَ اللَّهُ تَعْلَى الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَسِقَ جَبْلَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ فَمَا اَحْسَنُ اللَّهُ لَيْهُ وَلَا تَبْغِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِي فِي لَا تَبْغِي فِي لَا تَبْغِي فَسَادَ مان قابل کہ اللہ نے جنگ دیا تنجز میں دیا ہے اس کو اپنی آخر بنا اس کو بنا نہ گئو آخر کبنا تنجز ہماری دنیا کی جو زندگی ہے ہماری جان ہمارا مار ہماری طاقت اور قوون یہ اللہ اس لئے تھی ہے کہ میرے بندے دنیا کی زندگی میں ایک آخر بنا لیں جو آخر کی عبادی زندگی لیں یہ بات نہیں ہے مر کر مٹی ہوگا ختم ہوگا کیسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ہم نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ہم تمہیں ماریں گے اور مارنے کے مادی دوارہ ہم زندہ کریں گے تمہیں اور تم سے ہم حساب رہیں گے اور تمہاری دنیا کی زندگی پر تمہارا حساب کیا جائے گا اگر تم دنیا میں جس مقصد کے لئے میں نے تمہیں پیدا کیا ایمان بنایا نیک عمال بنایا اللہ کی مندگی کا راستہ اختار کیا اللہ کی ادعا پر اتحار کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق رحم اور کرم کا معاملہ کیا دنیا میں آخری صاحب کی نگی گزاری تمہیں تم ہمارے بن کر آئے مرکن تو ہم تمہیں ہمیشہ کے لئے جنگل کی زندگی دیں گے جہاں تمہاری جی کی حجات کو پرہ کہہ جائے گا اگر تم نے دنیا کے زندگی کو آخرت کے بنانے میں استعمال نہیں کیا اور دنیا ہی کے دھوکے میں رہ کر اپنی زندگی گزار کر تم من کر آگئے اور اپنے عمال کو برش نہیں کیا تو تیرے ہمیشہ کے لئے تمہاری جی آخرت میں آزاد ہے تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے جوانی ہے مار بیسہ جوانی بھی آخرت بنانے کے لئے ہیں ہاں اس لئے قیامت میں اللہ تعالی جوانی کے عبارت میں مستقل سوال کرے کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی اُس جوانی کو تمہیں کھان لگائے گا جوانی میں ڈاکٹر بننے سے انکار نہیں کہلے لیکن ڈاکٹر بنو اللہ کا بندہ ویقات کے ساتھ انجینیں بننے سے انکار نہیں ہیں کاروباری کاجینیں بننے سے انکار نہیں ہیں لیکن یہ سب کام اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے اور آگے رکھ کر ہونا ہے پہلے میں مسلمان پھر میں ڈاکٹر ہاں پہلے میں اللہ کا بندہ پھر میں ڈاکٹر پہلے میں اللہ کا بندہ اور پھر میں انجینی ہوں میں پہلے اللہ کا بندہ پھر میں فیبٹیو آدھا ہاں دنیا کے ہر شعبے میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھنا اور جیتے ہوئے دنیا سے جانا ہے تو اس پر اللہ تعالی خوش ہو کر دنیا کی زندگی میں اس کی جو مقدر کی روزی ہے اللہ تعالی خوش ہو کر دیں گے برکت کے ساتھ دیں گے برکت کے ساتھ دنیا جو برکت والی ہوتی ہے تو برکت والی دنیا سے انسان کی تمام ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے اس کی ضرورتیں اٹھٹتی نہیں ہیں ہاں اور جس دنیا میں برکت نہیں ہوتی ہے وہ دنیا انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن دی ہے اور اس کی ضرورتیں ایک ضرورت پوری نہیں دوسری حقے پڑی رہتی ہے ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کے پیدے بھی دعاوں میں یہ بات ہے کہ اللہ ام ما امی آوز حبی کا منباری یکون وعنی آزا بن بھائی کہاں جا رہے ہو ہوا بھائی کہاں جا رہے ہو ہرے یار پیٹ دی کہاں ہمزے پیان کر دی ہے تم یہ شیطان کے چکر میں آجاتا کہنے وہ دنیا شیطان کلا را ہے ہنے آجاتی نہیں ہے ہنے دی ہے کہ ہنے موٹ ٹھو 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 وہ تو جانتا ہے کہ اپنے قائمتیں بے سکی ہو فضواد خومر شہر ہے خمد مائی شہر ہے جماعت مذہبت و ریشت محروجت ہے تو اللہ کا دیمی کی دعا ہے اللہم اینی اعوذ بکم مما یکونو علیہ و بانا اے اللہ میں تجھ سے ایسے مان سے پنہ مانتا ہوں جو مان میرے لئے مان بن جائے آج دنیا کے انسانوں کے مال وقال بنا ہوا ہے ہائیجک تو جا ہائیجک ہائیجک کس کو فردنے ہیں مال کا بھی غریب ہے اب بولونا یا ہائیجک اببا کو ہائیجک کیا اور بچے بھی فون کیا کہ اگر تمہارے اببا کی جان چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بے ایسے فلان جگر اور گر اببا کو ہائیجک نہیں کرتے ہیں تو لڑکو کو ہائیجک کیا کیونکہ مالدار ہے یہ مال والے ہیں اب یہ مال وقال ہے بعض مرتبہ اولاد ایسے ہو جاتی ہیں جو باپ کی کمائی ہوتی ہے اور وہ اڑھاتی ہے تو اولاد وقال بن جاتی ہیں ارے مول صاحب کشو خومرتن نزیبو انا کشو مونتن نزیبو اور بعضوں کے لئے ایسی ہو پال بنتی ہیں اولاد کہ گھر میں گھر میں کمائی جو ہاں کچھ رہداج نہیں ہے ہاں یہ بھی اللہ کے طرف ربی کی تفصی ہے اللہم اینی اعوذ بکم میں ولدی یکونو علیہ عذاب اے اللہ ایسی اولاد سے بھی میں تیری پناہ مانتا ہوں جو میری لئے عذاب بنائیں ہاں اس لئے کے کتابوں میں آتا ہے جو آدمی مال کما کر اپنے اولاد کو دے کر جاتا ہے اور وہ اولاد اس کے کمائیوئے مال کو گناہوں میں خرک کرتے اس کے مرنے کے بارے تو اس کا عذاب اس کے باپ کو قبرن ہوتا ہے عذاب ہوتا وجہ کیا ہے کہ باپ نے مال کو دیا لیکن مال کو خرش کرنے کا صحیح طریقہ نہیں سکھایا اور اللہ نے ہر باپ کو ہر ماں باپ کو اس بات تفتم دیا ہے تم اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم کے آپ سے بچاؤ خطاب ایمان والوں کو ہے اسماعیل کو ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو ردیلال کاندیلال کو نہیں ہے حاجی صاحب کو خطاب ہے جو اپنے آپ کو حاجی کہہ رہا ہے پرسیرنٹ کو خطاب ہے جو اپنے آپ کو پرسیرنٹ کہہ رہا ہے شلمان ہے ایمان والا ہے بچاؤ اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ تو ہر انسان کا اس کی ذات کا اس پر حق ہے میرے پر میری ذات کا حق ہے کیا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو محنت کر کے ایسے بناوں تاکہ میری ذات جہنم سے بچ جائے قوان فضل کو باہر لکھوں اور تم اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کے حق سے بچاؤ تو آل اولاد کا بھی حق سے بڑا گیا کیا حق آیا کہ میں اپنی نیوی کو میں اپنے بچوں کو محنت کر کے ایمان اتنا سکھاؤں کہ جو ایمان انہیں اللہ کی نا فرمانی سے روک دے جو ایمان انہیں اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے نماز کا بابند کر دے سچائی کی دلی سکھا دے میری دلی کو حیاء اور شرم افت اور فاردانی کے جذبیت میں پیدا کر دے میری دل میں ایسا پیدا کر دے کہ وہ سمجھے میں مسلمان ہوں میں اللہ کی بندی ہوں مجھے پردے میں رہنا چاہیے مجھے ہر مرد کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے مولانا کوئی بھائی نہ دھتا بھائی تو ہی کہ جو کیوں کہ ماں باپتی ہوئی تھی یہ بات مولانا بھائی نہیں ہر ایک سے پڑتا ہے یہ ہاتھ ایک گرمے دیور سے ہی پڑتا ہے عورت اللہ کے نبی دیور کے بارے میں دیور تو موت ہے وہ تو ہر وقت چوبیس بردے گرمے رہتا ہے اس سے طور دلہ خطرہ ہے یہ ہے اللہ نے مسلمان خاتون کا اتنا ہونچا مقاب اللہ کے رزدیک ہے کہ اللہ نے اس کی آواز کو بھی پردہ کرا دیا ہے اس کی آواز بھی پردہ ہے یہ اتنے زور سے نہ بولے اور غیر مردوں کے سامنے زور سے نہ بولے کہ اس کی آواز کو سنے ہیں اللہ نے مسلمان خاتون کو حکم دیا قرآن میں وَقَرْ نَفِي مِنْتِكُنَّا اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گڑی رہو فرم ہاں اور اگر تمہیں کسی بھی ضرورت کے لئے باہر جانے کے ضرورت پڑ جائے ہاں کوئی شریف ضرورت آلیں تو پھر گھر میں پردے کے ساتھ نکلو ٹیٹ ٹوپ اور زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلو وَلَا تَبَرَّجْنَةَ بَرُّجَنْ جَاهِدِيَدِ اُولَا کہ اسلام سے پہلے جیسے تم بناو سنگار کے ساتھ باہر نکلا کرتے تھی مردوں کے سامنے جائے کرتے تھی اس سے رحمت نکلا کرو اور ہر مسلمان خاتون کو اللہ نے گھر میں رہنے کے زمانے کیا کام کرنا اس کو عامال بتائے اس کو کہ تجھے گھر میں رہے گا کیا کرنا ہے وَاَخِمْنَ الصَّلَةَ نماز پر فرض نماز تو اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ نوافر کے خود نوافر کے فضائل بہن کے گئے چارشت اشراح تحجو صوابیم سرات الحاجہ سرات قوبہ سعادیات زگیم ملتا ہے فضائل کی نماز کے بعد مسلمیں بیٹھی ہیں اور چارشت مسلمان اللہ کے نام واقع کا صلح نماز کو برابر جی لگا کر صحیح صحیح پوری پوری نماز پڑھو عقبنا میں سب آگیا اور اللہ نے جو مال تجھے دیا ہے اس مال کو اللہ کے نام پر خرد کر زکاة کو مال کے خرد کرنے کا بالکل آخر در جائے زکاة دا گر مال کی مال کا دا گر وَعَتْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور گھر میں رہ کر اللہ کی ورنہ کے رسول کی تار کر اللہ کے دین پر چل اللہ کی یاد کر ہاں نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اخیار کر اور جو اولاد تیری جیب تیری گوز پر رہی ہے ان اولادوں کی تو صحیح ایمانی اور دینی تربیت کر یہ تیرا ذمہ ہے وَسْقُرْنَ مَاوِتْتَابِبُنْتِكُنَّ مِنَایَتِلْا وَلَحِكْمَا اور جو قرآنِ پاپ اور اللہ کے نبی کے در سے جو تعلیمات تمہارے پاس آئی ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کر سیکھو سکھاؤ ان کے حلقے بناو اور آپس میں بھی بچوں کو اور وہاں گھر والوں کو سناؤ یہ مسلمان خاتون کو اللہ نے گھر میں رہ کر کام بتایا ہے اب ہماری عورتوں کو کون سکھا ہے رہے ہیں ہمارے ذمہ ہے یہ سکھانا یہ تمام آمان کی طرف ان کو لانا یہ ہمارے ذمہ ہے اگر ہم اپنی دھر کی عورتوں کو اللہ نے جو عامال بتایا ہیں ان عامال میں مشغول کر دیں گے تو پھر ہماری عورتیں ایران توران کی باقیوں نہیں لے گئے سنت پار اتنے کی جب آ جائے گی تو سنت پار اتنے کی آنے پر فیشن پرستے کی اعلانت ہمارے گھروں سے رخصت ہو جائے گی اور جب ماں اللہ کی بندی برکر جینا سیکھ جائے گی تو اپنی اولاد کو بھی اللہ کی بندگی سکھایا جائے والی بنے گی پھر ہمارے اولادیں ہمارے گھروں میں اللہ کی اطاعت پر زندگی بزارنے والے ہوں گے وہ اور پھر یہ اولادیں دنیا میں اللہ کی اطاعت کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گی آج تو معاف کرنا ہماری اولادوں سے دنیا میں اللہ کی نبی کی سنتِ زبا ہو رہی ہیں ان کے لباس میں ان کے چہرے مورے میں ان کی چال چلگت میں ہر لائم میں بزرست ہو نبی کی سنتِ زبا کر رہے ہیں اور نبی کے دشمنوں کے فیشن پرستے کی نانت کے طریقے ہماری اولاد اپنی زندگی بھی اتیار کر کے دنیا میں اسی کو چڑھا رہی ہے جواب ہونے دینا ہوگا اور یہ ہماری اولادیں اس جنتِ زبا کر رہے ہیں اس لئے کہ بچ پرنے سے ہماری اولاد کو یہی دیر ملی ہے اس مانے اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم پر نبی کی سنتِ زبا کر رہے ہیں بلکہ دنیا میں جا کر اس طور میں جا کر اور باطلہ بازار میں جا کر بابا سوٹ بیبی سوٹ وہاں سے خرید کر نبی کی سنتِ خلاف کے لباس اس کو پہنائے ہیں اور یہ باپ میں دیکھا اور باپ میں روکا نہیں ہے یہ باپ بھی بجرمتہ ہی یہ باپ بھی بجرمتہ ہے یہ باپ بھی بجرمتہ ہے جس کی بنیاد پر یہ بچہ بچپنے سے ہی یہ زندگی جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے اسی زندگی کو اختیار کر رہا ہے اور یہ بڑا ہوتے جوان ہوتے 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 ہی چیزوں کا عادی بن گیا اب سمجھانے کے بعد چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کل اور مولوک میرے جوان میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں ہاں یاد رکھو کل مولودی یول ادر الفطرہ فاہوہ یحمدانی پیسے ہر بچہ فطرد اسلامی پر پیدا ہوتا ہے اللہ جب کسی اسحان کو بچے کو پیدا کرتا ہے اس میں اسلامی فطرد کے معنی اس میں حق کے قبول کرنے کی طاقت اس حضر رکھتا ہے یہ پہلے دن سے ہر بچے ہر بچے غیر مسلم کیا پیدا ہوں تیم سمجھ کیا پیدا ہوں کل مولودی یولد ول الفطرہ ہر بچے کو فطرد اسلامی پر پیدا کیا جاتا ہے فاہوہو یحمدانی اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں ماں باپ یہودی ہیں اب اس بچے کو یہ ماں باپ یہودی سکھاتے ہیں کان کے راستے سے وہی سنتا ہے آنکھوں سے بھی وہی دیکھتا ہے تو یہ بچہ پھر پڑا ہو کر یہودی بناتا ہے فاہوہو یحمدانی وہ انسرہ نہیں اور اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں وہ انسرہ نہیں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں ماں باپ کا جو عقیدہ ہے ماں باپ کی جو زندگی ہے ماں باپ کے جو اخلاف ہیں ماں باپ کی جو سوچیں وہی امرادوں میں منتقل ہوئی ہے اس اسلام نے بچے کے بیدا ہونے کے ساتھ اور اس بات کو کہا کہ سب سے پہلے اس کے کام میں ازام کریں اور ایک کام میں تکبیر کریں تاکہ پہلے دن سے اس کے دل کے اندر ایمان کا بھی پہلے دن سے بھوٹ بھوٹ بھوٹنے جائے اور پہلے دن سے بچے کے دانوں میں حقیقت سمجھا دے کہ تیری کامیابی تیری کامیابی کا راستہ اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے اور تیری دل میں تو اللہ کی بڑائی کو لے کر اور اللہ کی وحیت کو لے کر جئے گا تو اللہ تجھے کامیاب کرے گا اور تو دنیا میں کامیاب ہوگا آسان پوری اور اقامت بھی کہلوائی گئی کہ دیکھ تیری اعظام بھی ہو گئی ہے اقامت بھی ہو گئی ہے موت کے بعد تجھے تیرے جنازے میں لاتا نماز پر آکے دفن دفن دل دے جائے گا ہم سب کی میں دوستو اعظام بھی ہو گئی ہے اقامت بھی ہو گئی ہے اس لئے جنازے کی نماز میں اعظام اور اقامت نہیں ہے ہو گئی ہے اب تو تیری نماز جنازے کی تیاری ہے اس کے معنی ہے ہم میں سے ہر ایک اور ہر وقت اس جہان کے ساتھ اور اس سوچ اور فطر کے ساتھ رہنا چاہیے کہ میری تو اقامت بھی ہو گئی ہے اقامت بھی ہو گئی ہے پتہ نہیں کم میری جناز ماز جنازے ہو جائے ہاں ہیاری کے ساتھ اسے میرے کھائیے رزیز ہو یہ تبریغ و دعوت کی محنت کیا ہے تبریغ و دعوت کی محنت کا مقصد حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو جو محنت کی ہے اس محنت کو زندگی میں داخل کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان اور ایمانی زندگی آخرت اور آخرت کا فکر اور انسانوں کی ہمدردی اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ میرے دوستوں اللہ کے بندے ہونے کے عدیبات سے ان اللہ کے ساتھ اللہ کی پہچان کرانا اس کی محنت یہ ہمارے ذمہ ہیں اس ذمہ داری کو ہمارے اندر زندہ کرنے کے لیے یہ محنت ہے تاکہ ہم اپنے کو نہ بھولے آج ہم اپنے کو بھولے ہوئے ہیں دنیا کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنا فکر نہیں ہے کہ اگر میرا اس حال میں موت آگئی تو میرا کیا ہوگا میرے یقین کا حال کیا ہے میرے کلمے میں اور میرے یقین میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے جو طاقت مجھے خدا کی نافرمانی صلوق دے اور میرے ایمان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے جو مجھے اللہ کے احتام پر خلا کر دے اس حال میں بھی مر گئے تو میرا کیا ہوگا میری نماز بے جان ہے جس نماز کے بارے میں اللہ نے اس بات سے خبر کی ہے یہ نماز اگر آدمی کی صحیح ہو جاتی ہے تو یہ نماز اسے اللہ کی نافرمانی اور فوج و منکر سے روک دے گی میرے دوستو یہ بات ہو نہیں سکتی ایک آدمی صحیح نمازی ہو اور جھوٹ بولے ایک آدمی صحیح نمازی ہو اور گناہ کرے فوہوش نافرمانی خدا کیا کام توڑے حرام کالیہ کرے جھوٹ بولے دھوکہ دے بکہ نہیں کرے نماز پڑھنے کے بعد اگر ایک سوام کام ہو رہے ہیں سیما نہیں ہے کہ ابھی اس کی نماز صحیح نہیں ہے اسے نماز صحیح کرنے کی ضرورت ہے سابون کا کام یہ ہے کہ سابون سے جو بھی کپڑے پر سابون لگایا جائے اس سابون سے اس کا میل ساف بولو میل سابونہ شاید ہے دیکھیں ایک آدمی کپڑے پر سابون لگا کر اسے جھوٹا ہے اور میل سابونی ہوتا تو کیا کہے گا آدمی کہ سابون میں بشتک ہے سابون سابون میں بشتک ہے اور نہ سابون سے تو کپڑا سابون ہو جانا چاہیے ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز نماز کی تو تاثیر یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے یہ نماز اس نمازی کو پہوش اور منکر سے روک دے گی انتصلاہ کا تنہا علیفہ شاید منو قرآن کیا رہا ہے نماز بنانے کیلئے ہیں محنت کرنے کیلئے ہیں نماز کامل نماز کونسی ہے کہ کامل نماز وہ نماز ہے جس نماز میں کرنے والا یقین ہو جس نماز میں نبی والا طریقہ ہو جس نماز میں اللہ کے اللہ کے وعدوں کا یقین ہو احتساب کے ساتھ فضائد والا علم ہو مسائل والے شکل ہو اللہ والا دھیان ہو نماز میں اللہ والا دھیان ہو نماز میں جب جائے تو نماز میں اسے یہ دھیان ہو کہ میں میرے اللہ میرے دیکھ رہا ہے کم سے کم آلہ 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 نماز تو یہ ہے کہ آدمی نماز میں داخل ہو کر اللہ ہی کا ہو جائے اللہ ہی کو دیکھ رہا ہے یہ نا اللہ کے احسان ہے یہ کامل نماز اور اخلاص اور انیت ہو یہ پانچ چیزیں ہیں نماز میں اللہ کے رحم نکل کر اپنی نماز میں پانچ چیزوں کو لانے کی محنت کرنی ہے کلمہ اور کلمہ اور یقین اللہ ہی کرنے والے سب اجسری کے ہاتھ میں موت وحیات کا مالک ایک اللہ ہے اور جو موت وحیات کا مالک ہے وہ موت وحیات کی بھی جتنے حالات انسانوں پہ آرہے ہیں ان حالات ہمارے دی کون ہیں ایک اللہ ہے کسی کے اپنے کچھ نہیں ہے جب کسی کے اپنے کچھ نہیں ہے تو اس سے جڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس سے امید اختلی کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہمارے بچے جو باپاپ کے امید جی رہے ہیں یہ ان کا جینا غلط ہے پندرہ سال کا امید ہو گئے لیے مقلب ہو گیا اب اسے ایمان سیکھ کر اب میں آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ کے ہاتھ سے سکھوش ہے مجھے کس سے کوئی امید نہیں نہ حکومت سے کوئی امید ہے نہ مالوالوں سے امید ہے نہ ماں باپ سے میرے بہنوں سے ایک اللہ ہی اس امید ہے وہی میرا ہے وہی میرے مسئلے کو حال کرنے والا میری ضرورتوں پوری کرنے والا اور وہی وہی قابل اطاق ہے امید ہو تو ایک اللہ سے اور ڈر ہو تو ایک اللہ اور کسی بڑھنے اللہ ناراضی ہونا چاہیے باقی پوری دنیا ناراض ہو جائے تو اپنی بلا سے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ہاں شادی میں میں تو سنت کمتہ بھی شادی کروں گا ماں باپ ناراض ہو جائے تو کوئی حضرت کی بات نہیں ہے ان کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں اللہ کی ربی نے فرمایا لا تاعت للمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاق نہیں کی جائے گیا اگر ماں باپ یہ کہنے کیا کر گنا ہے میں نہیں کروں گا ناراض ہو جائے ان کی ناراض ہیں اللہ ناراض ہی ہونے لائے یہ بات میں میں راضی کر لوں گا لیکن ان کے کہنے پر اللہ کو ناراض نہیں کروں گا ہاں سید کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اگر سید کو ناراض ہوگا تو اللہ کیا کر سکتا ہے نوکری سے نکال دے گا اور کیا کرے گا آگے تو کچھ نہیں کر سکتا ہی ہے اور اب تو میرا اللہ ہے میں اللہ کیلئے ایک چیز چھوڑوں گا خدا کیسے بیدر مجھے دے گا میرا رب میرا میرا سید نہیں ہے ہاں ہاں نماز ہی سکھاتی نماز نماز اگر آپ کیسے ہی بنا دے تو نماز کی ذریعے اللہ ہمارا ہر مسئلہ آسان کر دے گا ہمارے نبی نے ہر مشکل میں ہر ضرورت میں ہمیں نماز کی تعلیم دی ہے ہمیں صلات الحاجت پڑھنے کو کہا کہ کوئی حاجت ضرورت آئے صلات الحاجت پڑھو اللہ سے کہو گناہ ہو گیا تم سے تو صلات توبہ پڑھو نماز پڑھو توبہ کی نماز اللہ سے معافی مانگو بارش بارش نہیں ہو رہی آسمان سے تو اللہ نے میرا کہا نماز پڑھو صلات الحاجت پڑھو نماز کی تم بارش لینے کی نماز پڑھو اللہ سے بارش مانگو اللہ بارش دے نا ہر چیز سے نماز بتائیے کہ نماز ہے نماز معمولی چیز ہے نہیں اور نماز اللہ نے فرض کی ہے اللہ کو ہائی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے نماز کو فرض کی اپنے بندوں پر ان کے لیے کہ میرے بندوں میں تمہیں نماز دیتا ہوں اگر تم نماز کو ادا کروگے تو تمہاری نماز کے ادا کرنے پر سب سے پہلی تمہاری روضی کی تنقید ہوگی ہے معجلہ دعا 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 نماز پڑھتا نہیں ہے اور بے نمازی کے بارے میں طوری اللہ کی دعاوں کو نہیں ہوئی حدیث میں ہے کہ بے نمازی کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے دعاوں کو اس کا کو حصہ نہیں ہے سمجھنے میں آ رہے ہیں اس مسلمان سے کوئی نماز پڑھ مرسل پڑھ لو اللہ بھی موقع بھی نکت تجھے دے گا جائے ہن سے اللہ نے نماز ہر آج پرس کی ہے سفر میں مقام پر بیماری میں بھی اللہ نے بیماری میں نماز کی حکم کو اپنے بندوں سے اٹھائے نہیں لیکن بیماری کی نماز پڑھنے کی تعلیم بھی ہے کہکر تو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا گھر کے پڑھنے کی نماز کو پڑھ سبھی بیٹھنے کی طاقت نہیں کتا لیٹ کے پڑھنے کی پڑھنے کی پڑھ نماز کو پڑھ نہیں ہے کسی حال میں ہم آپ نہیں ہیں یہاں تک انہوں نے لکھا ہے بیوی کو حمل کی حالت میں گرد زے ہو رہا ہو اور نماز ہوتا ہے تو اسے نماز پڑھنے جائے گا چاری شاید پڑھیں لیکن پڑھنا ہو اتنی نماز کی احمد ہے نماز پڑھنے پر تو ہے مذہب تو پریشانی نورسکتے احتیاء کرو تو ہمو شکروں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے پریشانی لاتا ہے اتن نہیں لاتا ہے اسے موقع دیتا ہے اسے سمجھانے والے آدمی بھی بھیجتا ہے اسے وہ سمجھاتے بھی ہیں لیکن جب اس کی خوبڑی سمجھتے نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو تکلیم مجھور ڈازے کرتے ہیں اللہ کو ماں سے بھی زیادہ رہیں اپنے بندوں پر ہے بچے ماں کی نافرمہ نہیں کرتے ہیں ماں ایک تہلی بچہ ماں مارتی نہیں ہے چند جاتی ہے پجامت کرتی ہے کہ بچہ سمجھ جائے لیکن جب اپنے دوستوں وہ بات کو مانت نہیں ہوتا تو پھر تماجیں باتتی ہیں کہ ہم نے چاہتے ہیں اور جیدہ پریشان سے جیدہ دنسے بھی کریں چلے ہاں سے اللہ کو اس سے زیادہ رہیم اکریم ہے ہاں سب سے پہلے پستہ روزی کی تنگیر کرنا ہے نماز کریں اللہ نے قرآن پاس اپنے نبی کو حکم دیا پیارے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے کہ نماز پڑھیں یہ پابندے سے اور آپ بھی نماز کا احکم اور پابندی کیجئے ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے ہم تمہیں روزی دیں روزی کے لئے ہم نے زندہ دیا ہے ہم نے تمہارے ذمہ جو کیا وہ تم کرو ہمارے ذمہ جو ہم کریں گے ہم ہی تمہیں روزی دیں گے مقتدہ خبر دونوں معروف ہے یہاں مولوی ہیں ہم نے سمجھیں گے ہم ہی روزی دیں گے تمہیں روزی ہمارا پسکا ہے تمہارا پسکا کیا ہے نماز کا احتمام کیلئے گھر والوں کو نماز کا احتمام کروائیے اور پھر انجام کرنے تو جن کے پاس تقوی ہوگا وہ تقویر والے ہی کامیان ممکن ہیں تو اللہ کا حکم ہے خود کو بھی بچا اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا ہو حضرت علی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اولاد کو بچانے کے کیا مہدی نہیں ہے حضرت علی نے اسی تفسیریں فرمایا اندیبون نتین اپنی بی بچوں کو دین سکھا کیا سکھا دوکٹر ہی سکھانے سے انکار نہیں سکھاؤ لیکن اس کے دین سکھانے سے تم آزاد نہیں ہوئے ہاں اس باپ سے پوچھا جاتا ہے عامت کے دن کہ تُو نے اس بچے کو جو فرض علمتہ دین کا سکھایا تھا اللہ میں دوکٹر میں کہا دوکٹر بنایا تھا جونس بنایا تھا ہم نے جو کہا تو یہ تھا اس کو اتنا علم دین سکھانا فرض ہے کہ جو علم دین کو حرام و حرام حلال کی قمیت بنتے گی بچے کو حافظ قرآن بنا کر چھوڑ دینے سے باپ کی دن میں جارے کوئی نہیں ہوگی یہ سنگو میری بات اس بچے کو حافظ قرآن بنانے کے بعد اسے سمجھا کر علم دین اتنا سکھاؤ جو اس کی ضرورت چائب ہونے دوکٹر نہ بنے لیکن اتنا تو علم دین سیکھنا اس پر فرض ہے جو اس کو حلال و حرام کی سمجھ اس پر صدح آفر نہ ترابی میں کھڑا کرنے سے پہلے اسے نماز پڑھانا سکھاؤ یہ جتنے مسلس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز کے ذمہ داری اس پر ہے اسے وہ مسائل سکھانے ہوگے ہیں جس سے نماز حاصل ہو جاتی ہے جس سے نماز میں خرابی آتی ہے یہ سب چیزیں ان بچوں کو سمجھانا اور سکھانا اور سکھانا اور سکھانا کے پھر نماز کے لئے کھڑا کرنے ہاں جو امام صاحب ان محابدوں کو ترابی کے لئے کھڑا کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ترابی مشرق کے لئے نہیں ترابی تو عبادت ہے ہاں ہاں ہمارے دوست پر مہتنین امزاد مددسوں کے میں نے ان سے یہ بات دی کہ من صاحب یہ بچے حافظت قرآن مان کر جاتے ہیں اور ترابی مناتے ہیں نماز کے لئے بھاگے کر دی جاتے ہیں اور ان کی ضبورت کے وسائل کا نیس حسائی جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ساٹھ ہمدر زدے تھا رمضان کے مہینے میں اتنی فہش غلطی کرتا ہے حافظت قرآن جس سے اس کی نماز فاصل ہو جاتی ہے اس کا نماز ملکہ دیں گے تو پیچھے پہ مختصہ بہت لوگیں دخائی یہ قرآن کو لٹاو اور نمازی کو لکھا دے گے لکھا دے گے تو بازی لوگیں ہاں 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 مسلح محمودی دین نہیں ہے مارو پورا روات کڑھا ہو جائے پہندے نہیں ہے تیرے بچے کو نماز ہمیں امام بنانے سے پھر دیکھ تو صحیح جو امام کے شرائط ہیں وہ خانہ امام کے شرائط دیکھیں کہ نماز کے لیے کون آدمی امام بن سکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ فریضگار ہو وہ نماز کے امام بنے گا پھر بہت سوڑی کہ سب فریضگار میں برابر ہیں سب فریضگار میں برابر قائل میں جو زیادہ ہو جائے قائل میں سب برابر ہیں تو کہ پھر شادی شودہ شادی شودہ کو کیا جائے گا کہ شادی شودہ سب ہیں تو کہ پھر جس کی بیوی اور ان کی بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو مقدم کیا جائے گا ہے 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 نفر فی سبیل اللہ سے آدمی میں دین کی سمجھاتی ہے قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے 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 اور جتنا دین پر استقامت نصیب ہو جائے گی اتنا اللہ اپنی غیبی نظام کا ہمارے معذوقت ہو جائے گی کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جانا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں دنیا کی قوموں کی تقدیر تجھے تیرے حوالے ہو جائے گی ہے تو جو کہے گا اوپر کہ محمد سے وفاتون میں فہمتے رہے ہیں کہ جانا چیز ہے کیا لوح قلم دیتے ہیں یہ دنیا کی پڑی قیمت دین لاکھیں نہ دیں یہ دنیا تو خدا خدموں میں ڈالے گا اور اس مسلمان کی دعاوں پر اور اس مسلمان کی فکر پر اللہ تعالی شان ہو دنیا کی قوموں کی حالات دیتے ہیں اس میں رہائی و معاملی چیز نہیں ہے اللہ کی نبی سے وفاتون کے معنی جائے ہیں اللہ کی نبی نے ہمیں دو باتیں دیں ہیں ایک اپنا دین دیا اور ایک اپنے دین کی محلت دی ہے کہ لو اللہ کی نبی نے اپنی امت کو کسی کے حوالے کسی کے حوالے نہیں کیا ہے کسی کے سارے پر نہیں چھوڑا ہے اللہ کی نبی نے اپنی امت کو اللہ کی مدد کے جتنے اسباب ہیں وہ مدد کے اسباب کے ساتھ چھوڑا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور اللہ ربی حزت نے اس امت کو اپنی رسلت کا ذات کر دیا ہے اللہ کے دین کے مددگار بن کے رہو اللہ کے دین کے مددگار کے مانے کیا رہے ہیں اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لے کر زندگی گزار کے ہوئے دنیا کے انسانوں کو یہ دین دو اگر تم ناصر بنوگے اور اللہ کے دین کی مصدر ہوگے تو کہا گئے تھے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہاں سے دو عادے ہیں اور اللہ تمہیں حق پر جمع دے گا تمہارے ختموں کو حق پر جمع دے گا اور اللہ دوسری کیا کہتا ہے اللہ ضرور بزرور مدد کرے گا نہیں مدد کرتا رہے گا لام تاکید دون تاکید داخل اللہ مدد کرے گا ویفیز الاستمرار استمرار کا فائدہ دیتا ہی ہے ایک مطبہ نہیں ہے جب بھی ضرور ہوگی تمہاری مدد ہوتی رہے گی میرے بات سے مہاری ملوین وَلَيْا سُرَنْ اللَّهُ اللہ ضرور بزرور مدد کرتا رہے گا کرے گا نہیں کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے تو ہم سے مطالبہ آئے دوسرے دین کا اور نوسرے دین انسار نے کی ہے انسار مدینہ سے دوسرے دین کو دیکھو کہ انسار مدینہ نے جب مہاجر مکہ سے مدین آ گئے تو مہاجر مہاجر کی کیا مدد کی دین کے خاتے ہر حال میں یہ اللہ کے دین کے دغازے بات مہاجر کے ساتھ چلتے رہے اپنی بھروں کو چھوڑا اپنی بین بچوں کو چھوڑا اپنی جان ماد کو لگایا اتنا لگایا اتنا لگایا کہ انسار مدینہ کے انساروں میں جھاروں لگ گیا اور ان کے گھروں میں فاقیہ کہ نسرت کرتے رہے اس نسرت سے اللہ کا اتنا خوش ہوا مہاجرین کا کھر چھوڑنا اللہ کے لیے اور انسار مدینہ کا نسرت کرنا اللہ کے لیے اس سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے قیامت کے لیے اپنی اس امت کے لیے اس بات کا میں دوستو بشاہ سنائی کہ جو بھی انسار اور مہاجرین کے پیچھے جلے گا اللہ اختیر هذه ہوگا اللہ نے جنت میں داخل تلیبا والسابقون الاولون من المحاجرین والانسار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضو عنہ وعدلهم جنات تجری تحت لنار الخالدین في آبدا ذلك الفوز العظیم یہ بلکان بلین یہ بلکان 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 اللہ نے اسی طرح پر رکھا ہے مسلط الدین کی ذمہ داری ہم مسلمان پر رکھی ہے جب مسلمان رکھیں ذمہ داری کو پھولی کرے گا اللہ اپنے وعدوں کو رکھ دے گا اور اللہ کہلا اس کی دنیا اور آخر کو خدا بہتر بنا دے گا اسی پر دنیا کے بہتر بنے گی مال پیسوں سے فرمیچروں سے اور محمد دوستو ماربل کے پتھروں سے زندگی میں در خوشحال نہیں بنتی خوشحال زندگی تو اللہ بناتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا یہی ہے کہ جو بھی عطاق ابن لفن کردی گا من عمیلہ صالح من دک انہوں سا وہوہ مومن فرنوحی انہوں جو بھی مرد عورت ایمان اپنی زندگی میں حضر کرتے ہوئے اللہ کے اپنے اپنے اعمال کرتے رہیں گے اللہ ان کی پاکی زندگی پاکی زندگی بناے گا پاکی زندگی حیات قیبہ پاکی زندگی حسد سے کینے سے بک سے عذابت سے ان تمام سے پاکی زندگی گناہوں کی زندگی سے پاکی زندگی خدا کو ناراض کرنے والے کاموں سے پاکی زندگی اللہ زندگی عطاق روم ہی لے اس میرے بھائیو آپ اللہ سے ہماری بجارش ہے یہ کا محنت بکتا کامنا ہو میں تو آپ کے دوسروں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو اللہ نے آپ کو ایجنسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رکھی ہے اس ایجنسی کی خضرگل صحابہ نے اس ایجنسی کی خضر کی اللہ نے دنیا میں جنگایا اور آخرت میں تانے بڑے بڑے وقتیں فرمائے نبی کے ایجنسی ہے اللہ کے نبی کے ایجنسی کیا ہے اللہ کے دین کی محنت کرنا اور خدا کی مخلوق پر رحم کھانا اور اللہ حب دنیا میں زندہ ہو اس کے اپنے ہاتھ کو چھتانا و مٹانا اور اپنا چھتوش لگانا یہ اللہ کے نبی کی محنت ہے اس ایجنسی کو جے کر آپ دنیا سے چشیب لے گئے اور اپنے اپنی امت کے ایک فرد کو اس پر اس کے ذمہ داری آپ نے دی ہے حجد اللہ کے موقع پر آپ نے پوری امت کو جمع فرمایا ہے اور مینہ میں مینہ کی خاطیوں میں آپ نے خطہ دیا ہے اور آپ کے خطے دینے کے دوران میں آپ نے اپنی امت سے سوال کیا ہے علا علم اللہ کیا محنت میں تکا ہے اللہ کا دی پہنچا دیا علا علم اللہ پہنچا دیا پین مطلب دہا پھر صاحب نے کہا بلہ یا رسول اللہ بلہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صاحب بے شک آپ نے پہنچا دیا بلہ کا رسالہ آپ نے رسالت کو پہنچایا ہے لیکن اور دین جو آپ کے پاس امانت تھا آپ کے اس امانت پر پہنچا دی ہے اور دین کی امانت پہنچانے میں جتنی خیر خواہی کے راہیں بھی آپ کے اس کو برد کر دکھا دیا اور دین کی مہدن امانت کو اور رسالت کو پہنچانے میں جو کچھ قربانی دینے کی تدبیریں وہ تمام قربانی کی رہنیں آپ نے ہمیں دکھا دیئے ہیں اب امت کے ذمہ ہے اللہ کے نبیر ہے اے اللہ اللہم مشہد اے اللہ کہ تیرے مندر تیری امانت کو پہنچانی اور تیرے انسان کے پہنچانے کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں تو میرا گواہ رہے ہیں قیامت کے دن تمام لکب کی گواہی پہ امت دے گئے کہ نبیوں نے جو جمعیدانی تھی اپنی امت تک پہنچا دی ہے اللہ تعالی کہے گا امت سے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو تم تو سب سے آخر میں آئے تھے کہاں ہمارے نبی پر جو قرآن پاک سترا ہتارا گیا کہاں اس میں اس کی خبر ہے اس در گواہی دے رہے ہیں تو ان کی گواہی اس امت کی گواہی پر اللہ تعالی نبیوں کو نبیوں کو چھوڑے گی نبیوں کی امتیں رہتا کہ بارگاہ میں غلط بات کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی رانے والا آیا ہی نہیں ہے اس پر اللہ تعالی اس امت کو گواہ بنا کر نبیوں کو چھوڑے گا ان کے اخراسے ہو جائے گی پھر اللہ کے نبی کی طرح سے اللہ اس امت پر گواہ رہے گا اللہ کے لئے میں فرمایا فَلْيُبَلْلِدِ الشَّاعِدْ مِنْكُمْ غَائِدْ تم میں سے جو حاضر ہیں سب حاضر تھے مبتی صاحب مولی صاحب خاری صاحب تعجیر اللہ حاضر اور میدوز اپسان جوان بڑھے عورتیں مرد مزدور امت کے تمام جتنے بھی تقاتے حج میں آپ نے سب کو بڑھایا تھا اور سب کے ذمہ آپ نے اپنی حمالت کی ہے اللہ فَلْيُبَلْلِدِ الشَّاعِدْ مِنْكُمْ غَائِدْ جو تم میں یہاں حضر ہیں وہ میرے استحام کو دنیا پاک آگئی انسانوں تک پہنچا جائے گا تو حضر امت کا حرفات اس کا چاہئے مصلا 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 پیشو نسیح آپ کو سیکھ سورا نے پیانا ہے ہم نے پیانا ہے کہ ملدب آکشو آو دونوں میں دلتا شو کہہ شیخ درمو باڑی آئی کانے پہنچا مارسے ہیں وہ ملدب آکشو نسیح آپ تو شیخ مزدوری کا پہنی بولو پہنچے اللہ کالا کیا ہے اللہ میں میں تو جائے گا میں نے اندرم نہیں یہ ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری کو سیکھ کر اس کو کرنا ہے سب کو ہاں اسے اللہ کی دین کی محنت پر دونوں چیزیں ہیں ایک طرف اپنی دین کی کمی کو پورا کرنا اور دوسرا گشت کیسے کرنا مسلمان کی مناقات کیسے کرنا اس کی طرف سے آنے والے حالات کو کیسے جھیلنا یہ سب تربیت اس میں دوستو دعوت کی محنت میں ہے گانیا برداشت کرنا غصہ برداشت کرنا مسجد میں مسجد میں میں دوستو متولی سو مسجدوں کی متولی ساتھ جماعت میں گئے اور مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد کا بھاگئے مہنچ آؤ اب متولی ساتھ میں سب ساتھ اب متولی ساتھ دوستو پر جانا پڑے گا ساتھ کر رہے ہیں کوئی نہیں کہا اللہ صاحب سوہم مسجد کا محمد تولی وہ کون بڑا ہے حسن ہے صلح ہے وہ معلی جو تمہارے کون رکھ رہے ہیں سابت دعوتا تاہی سابت کارتا میں اچھے سابت سابت یہ حلم یہ برد باری یہ سابت یہ اللہ کے لیے میں دوستو پر بھی کسی لی جھیلنا اور اللہ کی مخلوق کے پاس اس کے باوجود کو دھکے دے رہے ہیں ان کے پاس جانا ان کی خوش آمد کرنا یہ ہے نبی کی دعوت کا طریقہ اسے سیکھے اور اپنا لگانا کسی جو کچھ نہیں لینا کھانا نہیں کپکے چبائیں گے باقی مسجد پروں سے دیکھیں کہ میں کھانا کلا ہم نے کسی جائے یہ ہے میرے دوستو چار مہینے بار بار لگانے کو اس سے کہہ رہے ہیں کہ چار چار مہینے بار بار اتنے لگاؤ کہ اللہ ہمیں دعوت کی محنت کی میرے دوستو ہمیں وسیرت دے دے ہمیں اللہ تعالی دین کی محنت کرنے کا ڈھنگ اور صلیقہ ستھا دے ہمیں دین پر جمنی کی توفیق دے دے اور ہم ادو خدا کی محلوق کی ہم دردی اور دنیا میں ان کا گرد لے کر ان کے پاس جانے والے بن جائیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور نتعات کے لیے کچھ کم نتعے کر لو بیا عبادت کرنے والے بہت پریشن ہیں اس امت کو دنیا میں اتنا نہ پیدا کیوں کیا ہے درد دل کے واسطے کہ امت خدا کی مخلوق کی بیدیوی پر اس کے دل میں درد پیدا ہو دل پر اس کا درد درد کے ساتھ یہ ان کے پاس جانے ہیں اور محنت کریں حضور رفاق علیہ السلام حضور السلام ایک مطلب ابو جہل کے پاس آت کے بھارا بھجو تسیلے گئے کیتے پہ جائے اب وہ لوگ مکہ والے اگر جے بیمان تھے ایمان پر نہیں تھے لیکن اگر میں مہمان نوادی مسابقوں کی مدد کرنے کا جذبہ پہلے تھی تھا جو نے پاکستان ابو جہل کا دورات کیلکت آیا ابو جہلیو سمجھا یہ رات کا وقت ہے کوئی مسافر آیا ہوگا اپنی مدد کے لئے آیا ہوگا اس لیے وہ نیچے اترا دے اور اپنی گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جنابی رسول اللہ ساتھ دیکھتے ہیں آپ یہ سر یہاں پر کہاں میرے جمار میں ایک بار آئی ہو سکتا ہے کہ تیری ہدایت کا وقت یہ ہو اس لیے میں تجھے اللہ کی دن کی طور دن ہے درد آپ کو اسی درد کی بنیاد پر ایک برطب آپ سے سرمایا اے لوگو تم تو جہنرم کی درد بھاگے جا رہے ہو اور میں اللہ کر دی اللہ کا نبی تمہارے پوک کو پکر کے پھین چراؤں کہ کہاں جا ہوگے کہاں پر ہوگے ہاں ہر وقت آپ کو یہ بھی درودی انسان کو ادا جی جائے اسی کو سوچتے تھے اسی امیر الفکر حدیث میں آتا ہے آپ ہمیشہ اکثر خاموش رہتے تھے سوچی میں رہتے تھے کیا ہو آج میرے دوست ہمارے پاس یہ نہیں ہے درد نہیں ہے درد دین کے لئے درد نہیں ہے کہ میرا بھائی بغیر نماز کے ملے گا اس کا چاہ ہوگا یہ میرا اچھا چاہ بغیر نماز کے ملے گا یہ میرا نوکہ بغیر نماز کے ملے گا تو کیا ہوگا یہ میری ماں نماز میں سوچتی کرتی ہے اس حال میں موت آگئے تو کیا ہوگا یہ درد نہیں ہے میرے یہ درد ملے گا نبی والی مہنس سے معمولی جیس نہیں ہے آپ کے دنیا سے اس حال میں مر کے جا رہا آؤ کہ اس کے دن میں نبی والا درد ہو انسانوں کے درد تو ہم کو لے کے مل رہا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے رہی بات میرے دوستو اللہ کے دیم کا کام جتنا کروگے اللہ خوش ہو کر مقدر کی روزی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ خوش ہو کر عطا فرماوے گا یہ بات نہیں ہے یہ بارہ میں نہیں محنت کرو تو ہی بھی دیکھتے ہیں بلکہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے جیسے حکومت ہیں حکومت کے جو میرے دوستو سرونٹ ہوتے ہیں وہ کوئی میرے دوستو نوکہی ہیں نوکہ حکومت کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور حکومت مہینے کے اخیر میں انہیں چیک بھیجے تھی گلو دوارے کاندھا دیں گے جب اللہ کے دید کے تقاضی پورے کروگے اللہ خوش ہوگا تو اللہ کا نشان ہو پھر ہماری اور آپ کے ذمہتوں کا اندازم کرے گا ہمیں کسی مانگنے کی طرح نہیں ہے کسی ماندہ پر نگا رکھے جو چلتا کبھی نہیں چلے گا اس تبلیغ کی محنت میں جو اللہ پر نگا رکھ کر چلے گا وہ موت پہ چلے گا اور جس کی نگا ادھر اودھر ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں اٹھ games تو یہ سیکھ کر حلوڑوں کئی بھی لاوث ہیں حلوڑوں کئی بھی لاوث ہیں حلوڑوں تو کئی تو لاوث ہو رہے چلتا ہی سکتا اور اس کی نگا یہ ہے میں اللہ کے دین پر کام کروں گا میرا اللہ میری مدد کرے گا جیسے ان کی مدد کی تو اللہ اس سے چلائے گا مجھے پراؤں کا کہتے ہیں کہ تاربا کوئی دار دیوائے ہیں ہماری بائی فرد کریم کوئی پرتا ہے کہ آپ یہ انگر دوستوں میں سے دے ماشتر سے کہ فرد بائی یہ سب جو جوار میں جاتے ہیں ان کو ہم دے جائے کہ تو بھی چل تجھے بھی ردمی لے گا فرد بہت دے جو وہ ان کو دے گا ہے وہ چل تجھے بہت دے گا تشکیت کی اس کی اب لے کے چلے چلے میں ایک جگہ ہے مجھے میں پہنچے کہ چلو بھائی نکالا پیسے بہت درمال کے سب نکالا پیسے بہت درمال کے پھر چلتے رہے پھر جو پیسے ختم ہوئے بہت درمال پھر چلتے رہے اور جب چلا پھر چلتے رہے اور جب چلتے رہے وہ یہ کہا کہ اب لے پیسے ختم کرنے کا ہو نکالا پہنچے کوئی تھی چلا پورا کرنے کے بعد فضل بھائی کے بعد ان کا بھئی کہ ہوا خیر ہے سوال بھاگئے کہ سوال میں آگئے کیا سوال میں آگئے کہ نہیں یہ سنت اپنا اپنا کیسا لگتا ہے کس کوئی کسی دیا نہیں آزرتا کہ نہیں نہیں دیتا ہے اللہ دیتا ہے کوئی دین کے کام میں لگے اللہ تجھے بھی دے گا اللہ کی دین کا کام ہے دین کی ملک میں لگو گے اللہ کو بہن میں دے گا اصل بات ہی ہے میرے دوستوں ہاں جس کا گائن ہمارے بڑے پڑیوں کے تک جینوں کا عائش ہوں جینوں کا عائش ہوں تو اللہ کے بات کو لے کے دنیا میں چلو گے اللہ کے گیت داؤں گے اللہ کی تصویر پڑھو گے اللہ کے بندوں کو ہندہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کو بھوکہ مارے گا آرے بولو نا آرے بولتے کیوں نہیں ہو بھوکہ مارے گا ابھی ہم بھوکے رہیں گے کتنی لکھری کر کے کھائیں گے ہمارے گا تب بھی تم کھائے بکر تم خوش نہیں ہوں گے نا رہ جاؤ گے نا 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 کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کام کریں اور اگر جماعت منہد دے کوئی پوچھتا ہوں گے اور بولوں نے اگر اگر ہمنا میں ہمیں وہیر جماعت میں آسو ہے لگے پوچھتا ہے کہ دیمی نے مینات پاکہیں گے کامال ساپر ہے مالکہ مارکہ دے ہیں مالکہ مارکہ دے ہیں کیا مالکہ مارکہ دے ہیں وہ مالکہ دے ہیں اسماعیل بھاگڑی کو یہ نہیں ہے تبلیق کی محنط کے بجے سے بولنا کیا میں بولتو رہا سکتے ہیں سمجھ گئے نہیں آئیں گے ہاں یہ سمار ہے ہودے پر مات بات آئی کونکہ ساتھ ہوں گے لوگ سلام علیکم وہاں ہی بھی براہ رہا یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میرے دوستو بھاو دے وال سے شاہد بھاو ہے تو سلام علیکم آو 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 اچھا بھا آو شاہد بھا لیکن تیرے کہ شاہد بھا اللہ رہا دیم یہ نیزبت کا ہمارا تو آواز ہے انہیں محنت کرے سے انہا اللہ رہا دنوں کام کرے سے انہیں بہروں پوچھے سے ہمارا حضرت یہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ رہے کہ یہ ایلیکشن کا جب زمان آتا ہے تو ایلیکشن کے زمانے میں ہر جگہ میں جو ڈادا کے لیے کرتے ہیں جب وہ کوئی کشتہ نہیں ہے اوٹرال پر جاں پچارے کو پیدے پیسے لاؤ نہیں مانگتے ہوں کہ پس لیکن جب ایلیکشن کے زمان آتا ہے تو یہ جیپ میں آگے کسی پہ بیٹھتا ہے اور یہ بیٹھتا ہے اور پیچھے چار آؤ اور جو اس کے ساتھ ہوئے اور پانچ 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 لاؤں تو وہ کچھ کہتا نہیں کیوں مامہ جس پارٹی کا این ہو رہا ہے لاؤں چلا آگئے ایک چائے لاؤں اب یہ سہاں ساکتے ہیں سب کوئی پیسہ ماند تک نہیں اس کو پوچھتے ہیں جنب کیا بات ہے خیلید آج کل تو بہت ضرور ہو گیا تو آپ کو بتا نہیں ہے ہم فلا پارٹی کے بارٹر ہیں ہم فلا آجی ورکھر ہیں ہم یہ ٹھیپ ہی انہی کے سطحے میں ہیں یہ سب کھانے پینے بھی انہی کے سطحے میں ہیں سب کوئی اٹھاتے ہیں ہم ان کی ورکھر ہی کرتے ہیں حضرت ہے یہ ورکھر کیا کرتے ہیں یہ ورکھر کرتے کیا ہے یہ ورکھر تیسرا کلما مخروب کے لئے پڑھتے ہیں کیا یوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہماری پارٹی کے بغیر کسی پارٹی کو لاؤ دستوں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں سبحان اللہ سمام پارٹیاں گھوٹا کیا کیا کرتے ہو گھوٹا ہماری پارٹیاں گھوٹا لاؤ پارٹیاں گھوٹا لاؤ پارٹیاں گھوٹا لاؤ پارٹیاں سبحان اللہ الحمدللہ تاریب اللہ کیلئے ہیں یہ اپنی پارٹی کی تاریب کرتے ہیں ہماری پارٹی نے پہلے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے لاؤ گے دیوں کرے گے تیار پیس کچھ کرے گے نہ کریں لیکن تاریب اس کی پارٹی بیائیب اس کی پارٹی طاقت وقت اس کی پارٹی اللہ اکبر ہماری پارٹی کے پارٹ اتنے وہ ہیں اتنے پارٹیاں یہ ہے کہ اتیسا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لئے جب یہ مخلوق کے لئے تیسا کلمہ پڑھتا ہے تو مخلوق کی تمام ضرورتوں کا خاند کی ہے اگر تم اللہ کے لئے اتیسے کلمہ بولے کر دنیا میں پھرو گے اور خدا کی علویت خدا کی تصویح خدا کی تحمیت خدا کی بڑھائی کو زندہ کروکے پیدا ہوگے کیا وہ اللہ تمہیں پھوکے مارے گا ارے بولو نا نہیں ہمارے کام وہ آسان کرے گا دنیا میں بھی اللہ طرح خوشحال جنتے کی دے گا مرنے کے بعد مزے اڑھائیں مرنے کیوں کہا ہے مزے مزے ہیں جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے اللہ کے دین کو زندگی میں لے کر دنیا میں حیرت کر کے دنیا سے جائیں گے اللہ تعالی شانوں ان کی دین کو پوری کر دے گا خبر میں ان کی دین پوری ہوگی خبر میں یہ جب پر کرد خبر میں جائیں گے تو خبر میں بشیر و بشید فرشتہ کا کہیں گے نم کا نعمت الحروس سو جا جیسے اور اللہ تعالی جب یہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو یہ ارطا کے عرص میں عرص کے نیچے جب جا بھی کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی ان کی مہمانی کرے گا اور ان کو اللہ تعالی ناشتہ کروائے گا ان کا ناشتہ ہو کیوں دنیا میں نیند سو اٹھ کر تو ناشتہ اٹھا تھا میرے بندے موئی تھی بہت لبی نیند سو کر آئے ہیں اب ان کو ناشتہ تکا ہے اللہ تعالی بندوں کو ناشتہ کرائے گا پوری زمین کی روٹی ہوں گی اور اس میں میرے بھائیوں مچھی کے جگر کی کباب ہوں گیا کسے جگر کیا بھائی ہے موہ میں پانی آ رائے بھائی ہے ہاں مچھی کے جگر کی کباب اور کسی کی دلہ کی طرف سے اس کے شاہ میں شاہ اس میں شاہ مزا ہوگا تو وہ جب کھائیں گے تو بھی بتا جلے گا اور پوری زمین کے میرے دوستوں یعنی بھوٹی کے معنی یہ ہے کہ زمین میں جتنے مزے ذائقے ہیں وہ سب ذائقے اس روٹی میں اللہ رکھا ہوں گے نیند پوری خبر میں بھوک ختم ہوگی اللہ کے ناشتے سے ہمیں جگرے وہ خاطر ہوں گے پھر وہاں سے کہہ کر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضِ قوصر کا اپنی امت کی انتظام میں ہوں گے یہ اللہ کے بندی وہاں جائیں گے اللہ کے بندی اپنی نورانی حقوں سے جاملِ قوصر تا فرمائیں گے یہ جاملِ قوصر پیئے گے تو وہاں سے کیا سکتا ہے اللہ کے بندی فرماتے ہیں میرے حوضِ قوصر کا پانی دوست سے زیادہ سکے برف سے زیادہ کھنٹا اور شہد سے زیادہ مکھا ہوگا ہاں یہاں کیا سکتا ہے وہاں نیت ختم وہاں بھوک ختم اب جنت میں جانے کے بعد آدمی جو کچھ کھائے گا وہ بھوک کیا سکتا ہے بلکہ ٹیشٹ ٹیشٹ آم لگتر کیلے کھائے گا اور ٹیشٹ اور لگتر کی میں ٹھوڑا بھی کھائے گا کھاتا ہی جاتا ہے روڑی تو ٹھوڑے بھی کھا جاتا ہے لیکن بزار پیچھتے بھی رکھو تو چلتے جاتے ہیں تو جنت میں جو کچھ کھانے ہوں گے وہ مزے کے لیے ہیں ذائقوں کے لیے ہیں اور ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے اور آدمی کھاتا رہے گا اور میرے دوستوں ایک ڈکار کے ساتھ حضم ہو جائے گا نہ پیشاں پاہانہ کھٹی ڈکار ہے بلکہ ڈکار بھی لے گا دوستوں گوش کے عمر کے خوش بھی ہوگی اور پھر کھائیں گا مزے سے پیٹھے گا جنت میں میرے دوستوں سونے اور چاندی کی کرسیاں اور اس میں ہر و جوار جڑے ہوئے اور پیٹھا ہے اور ہاتھ میں چھڑی ہوگی جنت کی میرے دوستوں وہ جنت کی سونے کی اور ہرے جوار جڑی ہوگی چھڑی لے کے پیٹھا ہوگا اور پھر یہاں کی تو ہے نا ہوا کی بیٹھی وہ بھی اس کے ساتھ سامنے سامنے بیٹھیں گے جنت میں ہی پیٹھے ہوں گے سرین پر اور تختوں پر آپس میں ہمیں سامنے بیٹھے ہوں گے مزے آئیں گے اس کو سمجھاؤ ارے اللہ کے رات میں چاہر میں جا رہا ہوں تو چھوڑ مجھے چھوڑ تو صبر کر لے گی جنت میں انشاءاللہ اس طرح مزے اڑائیں گے ہاں اس میں بھائیو سب کے سب یہ تیہ کرو یہ ایجنسی اللہ کے نبی کی اپنی زندگی کا کام بنا کر اور اس ایجنسی کو زندگی کا محصد بنا کر موت تک محنت کرتے رہیں گے اور برہیم اپنی ضرورتیں کھانے پینے کی ضرورتیں مقدر ضرورت میں اس میں لگنا ہے باقی اپنی جان مال کو اللہ کے دین پر لگانا ہے یہاں تک کہ اللہ خوش ہو جائیں اور اللہ خوش ہو کر ہمارے لئے پوری انسائے کے لئے ہدای کے دروانے پھلتے ہیں سب تیار ہو یہ ایجنسی کا فائدہ دنیا میں بھی اور اس کے ایجنسی کا فائدہ موت کے بعد نہیں یہ دنیا کما کر یہی سوڑ کے جلے جا ہوگی صاحب بات ہے کوئی مالدار اپنا ماننے کی نہیں جاتا اور خبر میں کوئی صاحب نہیں دے گا دنیا میں اپنی دنیا سے آدمی بہت کم فائدہ ہو جاتا ہے کارورپتی ہو عربپتی ہو ڈیڑھ اوٹی کھاتا ہے پچی اس قسم کے کھانے رکھے ہوں ست میں نہیں کھاتا اس کی مزید اس کی پسند کی کوئی بوٹی ہوتی ہے وہ بوٹی اور ڈیڑھ اوٹی کھانے کھا کر کھول جاتا ہے پچاس جوڑی کپری ہوں ایک جوڑی کپری پہنتا دو جوڑی کوئی مالدار نہیں پہنتا اگر کوئی مالدار کی ہو یا ایک جوڑی کپری پہنت کے بعد نکلے کوئی مالدار کی ہوگا لیکن اللہ کے عجیر ترتیب ہے جتنا زیادہ مال آتا ہے اتنا کھانا کم بھی دھتا ہے فیکٹی کا مالی دے روٹی کھاتا ہے اور فیکٹی کا مزدور پانچ روٹی کھاتا ہے ایک نہیں بولو کہ تمہارا ہے تو فیکٹیوں میں مزدور ہے نا اتنے جاڑے جاڑے کہ کمہ کئی کو روٹی کھا کے ہم گئے اپنے سے پچھلی روٹی روٹی اپنے سے پچھلی روٹی کھانے کے بعد گا کھنٹل کیوں نے لاؤ گا عظمت آئے دیکھار بات ہے وہ عظم دیوں نے تو دنیا تو یہی چھوٹ جائے گی باقی محنت یہ جن سے سادھا ہے قبر میں اکشل میں ادنا سے وڑائیں گے اور اللہ تارا جنتا کہو میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اکدین آرانا چلو راؤ لو او میرے بندوں میں نے تمہارے لئے تمہارے جی کی چاہتوں کے لئے جنت تو بنایا ہے اس جنبت میں ہر قسم کی تمہاری چاہتیں پوری ہوں گی اور تم ہمیں شامس میں رہو گئے اور تمہاری آنکھوں کو جو نظارے تمہارے لئے جنبت میں موجود ہیں ہمیں شامس میں رہو گئے مزے آئیں گے جنت میں بڑا پر نہیں ہے ہاں تیتیس سال کی پر جوانی ہوگی ہو تیتیس سال پر ہی رہے گا جیسے دنیا میں بھی آدمی مجھپنے سے بڑھتے 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 ایک سٹیپ پر آنکھوں پر آگے بڑھتا بڑھتا ہے بولو نائے ایسے بعد تیتیس سال کی عمر ہمیشہ ہی رہے گی بڑھے گی نہیں گھڑھے گی بڑھ جاؤں بڑھتا ہے اور اس کی بیوی بھی جوانا جو رہے گی بڑھیں نہیں بنے گی ہمارے جوان رہے گی ہو ہمارے جوان رہے گی ہو ہمیشہ اور یہ اپنے پار بچوں کے ساتھ مردی اوڑا رہے گا جنت میں بھی ہر مسم کے بھی دوسر تفریقہ نہیں ہوں جندر کب نے اللہ کی بندوں کو جہاں اللہ محل دے گا وہاں محلے ہوں گی پانی کی نہر کب کی نہریں شہد کی نہریں اور نہروں کے کناروں میں دوستوں خیمے لگے ہوں گے خیمے ٹینٹ جنت کے ٹینٹ ہی آگے نہیں وہ ہیرے اور جواہوں کے ٹینٹ لگے ہوں گے اور وہاں بھومنے جائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے اور مزے اڑھائیں گے پھر جنت میں ہر جمعہ کو بازار لگے گا ہر جمعہ کو بازار لگے گا سوک الجنہ جنت کا بازار ہوگا ہر جمعہ بھی اپنی جمعہ سے آگا اس بازار میں گھونے گا جی کی چاہتا بری کرے گا ملاقات کرے گا اور جمعہ بھی آپ کو ملاقات کر کے دنیا کو یاد کرے کرے وہ دنیا میں فراجے کپی ملاقات ہوئی تھی ہاں اور وہاں میں ایک یاد وہاں تک چھتے تھے وہ سب بات کریں گے مزے ہی مزے ہیں وہ اور چاریس پچاس سال نہیں یہ چاریس پچاس سال یہاں دیر پر لگا دو ساٹھ ستر سال کی عمرے سے کیا زیادہ ہوگی بس یہ ستر سال اللہ کی مرضی پر لگا دو پھر کروڑا عرب عرب سال تک تمہاری مرضی پر امیدہ تمہیں آزاد چھتے گا چلو سب تیار ہو ارے جیزنگر تیار ہو ساتھ ہر وقت چلہ چکتے ہیں اللہ کے دین کے دخوادر ہوں تیار ہو ہر وقت ہاں اللہ کے راستے کی سر درد پر پیرتا کرا اپنے بندوں پر واسطہ ہے جو اللہ کی راہ میں نہیں کر کر سر میں درد پر برداشت کرتا ہے اللہ اس کے پیشنے گناہوں کو مختل دیتا ہے ہاں ہاں اس لیے بھائی دوستو اب اللہ سے ہماری گزارش ہے اپنے باہر میں جائے اللہ سے معاملہ کر دے جو پر ہمیں شایدہ ہو جو اللہ سے سچا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا اللہ سے یہ کہو اے اللہ ہمیں تو اپنی دمی والی محنت کے قابل بنا دے اور ہمیں اس کے لئے تو قبول کر لے اور اس کی صفات سبھیں آراز کا فرما دے اور موت تک پیرے دین کی محنت کرتے کرتے مرنا نصیب فرما دے یہ مان میں بھی جیز ہے دنیا بکتے بکتے کیا مرنا ہاں دنیا بکتے بکتے مسلمان نہیں مرتا دنیا بکتے بکتے تو کافر مرتا ہے مسلمان تو اللہ کی اللہ کی بول بولتے بولتے کلمہ آپ جمعہ پر پڑھتے پڑھتے اللہ کی دین کا فقہ و ذرد و ہم کو شیل میں لے کر یہ دنیا سے جاتا ہے اسے بے دوستو اگر اس محنت کو کرتے کرتے چلیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کا درد و مفقہ حصیب فرما کر دنیا سے خوش ہو کر ہمیں کھائے گا بے دوستو اس کے ہمت کر کے بولو یہ چار چار میلے پہ بڑی بات نہیں ہے پیر ٹوپتا ہے پیر کو صحیح کرنے کے لئے اپنی چار میلے دوستو دوہ خانے پر دیتا ہے ہاں دوہ خانے پر دیتا ہے آپ سوچو دوہ دے کے لئے اتنی بڑی ذمہ داری ہے دنیا کے انسانوں کی جنت بن جائے دنیا کے انسان خدا کے قضب جسر سے نکل جائے دنیا کے انسانوں کو ہدایت کر جائے اللہ کے نبی کے قلب میں وہاں کھندک پہنچ جائے اتنی بڑی چیز کیلئے چار میلے گھوڑتی بڑی بات ہے آپ ازاد میں دوستو جو چار میلے جا کر ازادوں میں جا کر آئے ہیں ان کے سامنے ہیں امت کے حالات کیسے ہیں کتنوں کے کن میں آت کرائے ہوں گے کتنوں کی نمازہ سے کرائے ہوں گی کتنے تمہاری محنت پر غلط لگی سے توبہ کر چکے ہوں گے آج اس کا پتا نہیں چلے گا کل بہت کے بعد پتا چلے گا اس میرے بھائیو اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ تمہاری دنیا پہنی جائے گی اگر آنچ مہینے میں اللہ بارہ مہینے کی دنیا دے دیتا ہے تو کیا نقصان ہوگا اگر چھ مہینے میں اللہ دے 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 چار مہینے میں دے 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 کیا ہمارے نقصان ہیں جب اللہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا اور اس کا ہمزہ کیا بنے گی میرے دوستو اس کا معاملہ لگا آخر میں جو دے گا کو آدمی پستا ہے گا یہ بہت کم کر گیا ہے اے کاش کہ دنیا میں سکر لگا گیا جائے گا لیکن اب مہینے دوستے بھی ہوگا انہوں نے دوست کو ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں جو اردو مت دے گا کسی کا انتظار مت کرو اللہ اپنے دین کی مدد کروں گا اللہ میری مدد کرے گا اور اللہ مجھ سے کام دے گا اور مجھے اللہ کا کام کا بنا دے گا اور میں قیامت کے دن اللہ کے قائمے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جمار کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو کہ چاہ چاہ مہینے کے لئے اپنے ہاں کی جماعتیں بنا بنا کر میرے دوستوں ملکوں میں اور علاقوں میں اور سوموں میں جا جا کر میرے دوستوں محل کر کے اللہ کریمی کے قلعہ مجھے پکچھانے کا ذریعہ بنیں ہم اس کے بعد دوستوں کھڑے ہوکے بولو پہل کرو کہ کون اللہ کے بندے ہیں جو یہ ابھی جنوری میں ہمارا سالانہ ایک مردہ استعمال ہوتا ہے اور سالانہ ایک مردہ بات دی میں دوستوں اس پر اپنے آپ آگے بڑھاؤ اللہ آپ سے کام دے گا اللہ آپ سے مدد کرے گا اب کھڑے ہوکے بولو اور اپنے آپ کو پیش کرو ماشاءاللہ اللہ پر روم ہوئے اور کھڑے ہو جاؤں خود اپنے آپ کو پیش کرو میں ابھی جا کر آیا ہوں میں جا کر آیا اس کا بندہ کر رہا دے گا کہ دو بارہ جاؤں گا اور اللہ بندے دے گا اور اللہ مجھے اور نباد دے گا اپنے آپ کو پیش کرو کھڑو کے بولو اتنا چلو اتنا چلو اللہ قبول فرما کر اللہ تمہارے موت پر چلنا حسان کر دے اب کھڑو کے بولو اور کھڑے جاؤں جن کے دل میں بات آئی وہ دو بندے کو اللہ پر نگاہ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو اور اپنے آپ کو کھا کر دو کھڑے ہو جاؤگے اللہ تمہیں جمع دے گا وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ اسْخَامُ جب انہوں نے اصحابِ کہتنے اپنی ایمان کو حفاظت کے لیے دوسری جگہ جانے کے لیے تہہ کر دیا اور کھڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو جمع دیا اور کھڑے ہو جاؤں ماشاءاللہ اللہ ایمانوں میں ایمان میں عامال میں عبروں میں عزت کا فضہ پر کر دصیب فرمائے اللہ ہی نے ان کی اولادوں کو عبور فرمائے اور کھڑے ہو جاؤں کھڑے ہو جاؤں دیکھو تم نئے نہیں ہو تم سب میں دوست اللہ کی رحمہ نکل کر سمجھ چکے ہو اس کا فائدہ بھی اور اللہ کی دن کی محط کی ضرورت بھی سمجھ چکے ہو اب زیادہ کہنا کہلو آمد کسی کو ہاتھ رکھو آمد اپنے آف کو اللہ بھروں سے کھڑا کرو اور میں یتبکر اللہ فو حضو جو اللہ بھروں سے کھڑا ہے اللہ بھروں سے کھڑا ہو جائے گا اور گھر والوں کی سوچ مندر پہ terminal کو مجھے بلہ کیسے بھا کرو تم تو اللہ کے بھروں سے کھڑا ہو جاؤں دور کا مرک اللہ سے کہوں تیرے بھروں سے کھڑا ہوا ہوں اب آپ ماں پاس بات کروں گا اللہ تعالیٰ لی جو اللہ تعالیٰ لیے آسان کر دے گا اپنے آپ کو پیش کرو چھپٹی ملازمت چھپٹی وہ بات کی بات ہے پہلے فیصلہ ہے اللہ سے معاملہ ہے پھر اللہ سے قبر کروانا ہے پھر اپنی کوشش کروگے اللہ سنگر دے گا آفر ہو جاؤ آفر ملا ہوتا ہے پیش کرو پیش کرو یہ ایجنسی افرسن اللہ اس کے لیے اپنے آپ کو پڑھاؤ اس کے شہر کبھی بھی لاؤن نہیں ہوتے ہیں اس کی شہر کی دیمت بڑھتی ہی رہتی ہے آفر ہو جاؤ آفر ہو جاؤ سب سے ہماری جدارش ہے سب بسید والوں سے اور کتنے جو ذمہ دار ہیں جو زیادہ قربانی دے رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے تقاضے پر پیش کرو آپ کو اپنے قربانی کو اللہ کے سامے پیش کرو گے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اللہ تمہیں اور آگے بڑھا دے گا آفر ہو جاؤ دیکھو ہم نے جیل نہیں ڈالا ہے ہم نے جار ڈالی ہے سب کو جانا ہے ساتھ بات یہ ہے جلدی کرو تو جلدی دوارہ سواب شروع جائے گا دیر کرو گے تو دیر شروع ہوگا کرو اپنے آپ کو پیش اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اپنے آپ کو پیش کرو جب تک ہی پورے بجوے کی تشکیل فکر دیکھ نہیں ہوگی وہاں تک میرے دوستوں ہمیں اوچھنا نہیں کسی کو یہ بات صاحب ہے اب کھڑو کے بولو خود پہلے کھڑو یہاں ہمت مردہ تو مدد خدا ہمت بات نہیں کرتا ہے خدا پہ مدد کہاں پڑھاتا ہے کم ہمت کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہے اور اللہ لکھ اللہ کے نبی نے کم ہمتی سے تو پناہ مہنگ مانگی ہے اللہ ہمین یعوض بکبیل الجبن اے اللہ کم ہمتی سے پناہ مانگا اور شیطان تمہیں کم ہمت بنائے گا ہے دل میں آنے کے بات دی چیز سے پاہ مگر اگر یہ بدکو شیطان نہیں ہے چکتا ہے پہنے کر کے کھڑے ہوئی لاؤں گے اللہ اپنی مدد جاہاں پڑھا دے گا اور بلو اور بلو کھڑو جا کرے گا اللہ تمہیں خبول کرے گا موقع ہوتے ہیں موقع پر آپ نے اپنے ہاں کو پیش کر دیتا ہے اللہ ہوتے خبول کر دیتا ہے مہین اللہ ہم اللہ اور ہم مو تو 해�